بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بیکری جیسے کریمی رول کی ریسپی اگر آپ میری ریسپی کو انڈ تک فولو کریں گے تو آپ کے کریمی رول بھی سیم ایسے ہی بنیں گے اس کریم رول کو آپ بنا کر سیف کر لیں اور جب بھی دل کریں فریزر سے نکالیں اور کھائیں ساتھ ساتھ میری چینل کو سبکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں چلیں کریمی رول کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہم ایک باؤل میں دو کپ میدہ لیں گے اور ہاف ٹی سپون نمک ڈال دیں گے ساتھ ہی اس میں جائے گا فور ٹیبل سپون دیسی گھی پہلے ہم اسے ہاتھوں سے تھوڑی دیر میکس کر لیں گے اس کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر آٹا گھون لیں گے ایک بڑا سا آٹے کا پیڑا بنا لیں گے اور پھر بیلن کی مدد سے ایک بڑی سی روٹی بیل لیں گے اس کے اوپر ہم لگائیں گے دیسی گھی تھوڑا سا خوشکہ ڈال کر ہاتھ سے میکس کر لیں گے اس طرح سے روٹی کو اندر کی طرف فولڈ کریں گے اگین دیسی گھی اور خوشکہ لگائیں گے اسی طرح سے دوسری سائٹ سے بھی دیسی گھی اور خوشکہ لگا لیں گے اور پورے پیڑے کو دیسی گھی اور خوشکہ لگا کر بند کر لیں گے فائل پیپر یا کسی بھی شاپر سے بند کر کے فریزر میں بیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے بیس منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں جو ہم نے روٹی پیک کی تھی اس کو نکال لیا ہے اس کو فریزر سے نکالنے کے بعد بلکل بھی ریس نہیں کروانا فوراں سے ہی اس کو بیلنا شروع کر دیتے ہیں سوکہ میدہ لگاتے ہوئے پھر سے اس کو پتلا سا بیلنا ہے ہلکے ہاتھوں سے بیلتے ہوئے ہم اس کی کریں گے بڑی سی روٹی تیار تو اگر میں آپ سے کہوں کہ جیسے پہلے ہم نے پروسیس کیا تھا سیم ایسے ہی پروسیس رپیٹ کرنا ہے تو ایسا ہمیں پورے چار بار کرنا ہے یہ جو میں کر رہی ہوں یہ دوسری بار رپیٹ کر رہی ہوں شوپر میں بند کر کے اس کو بیس منٹ کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے سیم اسی طرح سے ہم نے اسے چار بار کرنا ہے تیسری اور چوتھی بار میں آپ کو نہیں دکھا رہی وہاں آپ خود کر لیں اسی طرح سے اگر روٹی کو بیل کر چھوڑی سے لمبی لمبی سٹریپس کٹ لیں گے نیکسٹ میں نے لیا ہے کریم رول بنانے کے لیے کلفی بنانے کا سانچہ ویسے آپ کریم رول مولڈ بیکری یا آن لائن بھی مگوا سکتے ہیں اب ہم مولڈ کے پتلے والے حصے پر آٹے کی سٹریپس کو اس کے اوپر فولڈ کرتے جائیں گے اگر آپ ایک بار پریکٹس کریں گے تو بہت آسانی کے ساتھ آپ اسے کر پائیں گے یہ تو ہو گیا ہے کریم رول بن کر تیار اسی طرح سے باقی کریمی رول بھی بنا کر تیار کر لیں گے اس کو ہم پین میں رکھ کر اس کے اوپر برش سے آئل لگا دیں گے میٹیم لو فلم پر ہم نے اس کو پکانا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی سائیڈ بھی چینج کرتے جائیں گے چاروں طرف سے اچھی طرح سے پکا لیں گے آپ اسے بیک بھی کر سکتے ہیں کریمی رول پک کر تیار ہیں تھنڈا کرنے کے بعد ہم اسے نکال لیں گے باقی سارے بھی تیار کر کے رکھ لیتے ہیں چلیں رول کی فیلنگ کے لیے کریم تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم لیں گے ویپٹ کریم ایک کپ اس میں ہم ڈالیں گے آدھا کپ آئسنگ شگر اس کو بیٹر کی مدد سے اسے کر لیں گے بیٹ تاکہ چینی بھی اس کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے کریم بیٹ ہو کر تھک ہو چکی ہے اب ہم اس کریم کو بھر لیتے ہیں ایک پائپنگ بیگ میں اور اسے بن کر لیں گے اس کے بعد ہم کریم رول میں ڈالیں گے کریم بہت ہی زبردست کریمی رول بن کر تیار ہوئے ہیں اسی طرح سے سارے کریمی رول تیار کر لیں گے اینڈ میں ہم اس کے اوپر ڈالیں گے کلر فول سویٹس اس کریم رول کو آپ ایر ٹائٹ بٹن میں رکھ لیں اور جب بھی دل کریں اسے کھائیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبکرائب کر دیں لائک اور کومنٹس کر دیں فرنس اور ریلیٹیفز کے ساتھ شیئر کر دیں بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل بھی نہیں بھولنا تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ